اسلام علیکم جی میں مضامل وان اکبر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میری مصروفیات کے باعث میں کافی زیادہ مصروف ہو چکا تھا جس کے بعد میں ویلاک نہیں کر سکا آلموسٹ پانچ سے چھے دن جو ہے وہ میں کافی مصروف رہا اور میرے ویورز میرے دیکھنے والے میرے سننے والے جتنے بھی مجھے دیکھنے والے ہیں سننے والے ہیں ان سے میں معذرت خواہ ہوں کیونکہ مجھے وقت نہیں ملا جس کے باعث میں ویلاک نہیں کر سکا اصل موضوع کی طرف آتی ہیں آج کا جو موضوع ہے وہ جی صوبائی وزیر ہے خیبر پختون خواہ کے اور پی کے نائنٹی ٹو خیبر پختون خواہ کا جو صوبائی سملی کا حلق ہے پی کے نائنٹی ٹو دو ہزار اٹھارہ میں اس حلقے سے کامیاب ہوئے حشام انام اللہ خان صاحب حشام انام اللہ خان صاحب جو ہیں یہ صوبائی وزیر تھے سوشل ویل فیر کے اور کچھ دن پہلے جو ہے ان سے استیفہ لیا گیا اب جو ان سے استیفہ لیا گیا ہے اس استیفہ کی کچھ بنیادی وجوہات جو عمومی طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ جی کوئی اختلافات ہوں گے کوئی لڑائیاں ہوں گی وہ اپنی وزارت سے خوش نہیں ہوں گے ان کو فنڈز نہیں مل رہے ہوں گے اس میں جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ آپ سن کے حیران ہو جائیں گے اور آپ کہیں گے کہ وہ وفاقی وزیر جو اس وقت بہت پاور فل ہے جو بہت سٹرانگ ہے جس کے کشمیر میں بڑے چرچے تھے اس وفاقی وزیر نے ایک وزیر کی صوبائی وزیر کی وزارت کو کیسے کھایا اس کو کیسے ہڑپ کیا یہ حشام انام اللہ خان صاحب جو ان کے اوپر جی پریشر بلڈ اپ کیا گیا وزیر امور کشمیر علی امین گنڈاپور صاحب جو وفاقی وزیر ہے خیبر پختونخواہ کے گورنر شاہ فرمان صاحب اور اس یہ جو صوبائی وزرائیں ان کی طرف سے بھی پریشر تھا وزیرالہ محمود خان صاحب کے وہ مشیر کے طور پر بھی کام کرتے رہے اب اس وقت جو ہے نا جو صورتحال بنی ہوئی ہے جو ان کے ستیفے کی بنیادی وجوہات جس چیز کو قرار دیا جا رہا ہے وہ علی امین گنڈاپور صاحب کو قرار دیا جا رہا ہے اور خیبر پختونخواہ کے جو گورنر ہے شاہ فرمان صاحب ان کو قرار دیا جا رہا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ دو ہزار تیرہ سے دو ہزار اٹھارہ تک خیبر پختونخواہ میں جب پاکستان تحریکن صاحب نے گارمنٹ بنائی تھی تو اس وقت چیف منسٹر تھے پرویس خٹک صاحب ان کی کابینہ کا حصہ تھے شاہ فرمان صاحب ان کی کابینہ کا حصہ تھے علی امین گنڈاپور صاحب اب علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ وفاقی وزیر ہیں امور کشمیر کے کشمیر ایفیرز کے فیڈرل منسٹر ہیں اور شاہ فرمان صاحب جو ہیں وہ اس وقت گورنر ہے خیبر پختونخواہ سن کے تو جو صوبائی وزیر ہیں سوشل ویل فیر کے جنہوں نے اپنا سطیفہ لکے دیا ہے حشام انام اللہ خان صاحب نے انہوں نے اپنے سطیفے میں بنیادی وجوہات جس چیز کو قرار دیا ہے وہ علی امین گنڈاپور صاحب کو قرار دیا ہے اور شاہ فرمان صاحب کو قرار دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جی میری وزارت کو ہڑپ کرنے والے میری وزارت کو کھانے والے یہ وہ دو لوگ ہیں جنہوں نے پورا زور لگایا ہے مجھے میری وزارت سے ہٹانے کے لیے اور اس لیے ہٹایا کیونکہ شروع دن سے ان کے میرے ساتھ اختلافات تھے اب ان کو جو اپنے سطیفے میں انہوں نے جو بنیادی وجوہات جن چیزوں کو قرار دیا ہے وہ یہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ جو ظلم ہوا جو میرے ساتھ زیادی ہوئی جو میرے ساتھ ناانصافی ہوئی اس میں وہ محمود خان صاحب کو بھی ذمہ دار ٹھراتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اگر ایک وزیرعالہ اگر اس کے دباؤ کے بغیر ایک وفاقی وزیر اور ایک گورنر مجھ سے استیفہ مانگ رہے ہیں تو اس وزیرعالہ کی کیا احسیت رہ جاتی ہے اس وزیرعالہ میں کتنی جورت ہے کہ وہ ان کو روک سکے اس میں بڑی بنیادی وجوہات جنہوں نے قرار دیئے تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا علی امین گنڈاپور صاحب کے بارے میں باپ کرتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں میں مریم نواز صاحبہ کا اور بلاول صاحب کا عمران خان صاحب کا کوئی کمپیریزن نہیں کرنا چاہتا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں پولٹیکل لیڈرز جو ہیں وہ اپنی پارٹیوں کو بھی ریپریزنٹ کرتے ہیں وہ اپنے ویورز کو بھی ریپریزنٹ کرتے ہیں وہ اپنے چانے والوں کو بھی ریپریزنٹ کرتے ہیں لیکن جو علی امین گنڈاپور صاحب نے مریم نواز صاحبہ کے بارے میں جو مغلزات بکی جو غلیس قسم کے زبان سے جو الفاظ ادا کیے اور ڈھاکو رانی کا اور تھپڑوں تھپڑ مارنے کی باتیں کی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ علی مین گنڈا پور صاحب کو اگر نتھی نہ ڈالی گئی اگر ان کو جو ہے نہ روکا گیا تو یہ معاملات بہت حد تک بگڑ جائیں گے اور اس میں وزیراعظم عمران خان صاحب نے جو ان کو اختیارات دیئے تھے کشمیر میں جانے کے اور انہوں نے جس طرح بے دردی کے ساتھ اپنے اختیارات کا جو ہے وہ غلط استعمال کیا اس کے اوپر پارٹی کو ایکشن لینا چاہیے تھا پارٹی کی جو ڈسپلینری کمیٹی ہے اس کو بیٹھنا چاہیے تھا اور علی مین گنڈا پور صاحب کو شو کاز نوٹس جاری کرنا چاہیے تھا کہ علی مین گنڈا پور صاحب نے جو کشمیر میں حرکتیں کی ہیں وہ کسی بھی صورت جو ہے اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا اس کو کسی بھی صورت ٹھیک نہیں کہا جا سکتا اس کی لیڈر اٹھ کر جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کرے گا کوئی بھی پارٹی لیڈر اٹھ کر اس طرح مداخلت کرے گا اور علی مین گنڈا پور صاحب سے یہ بھی وضاحت مانگنی چاہیے کہ جو حشام انام اللہ خان صاحب جو صوبائی وزیر تھے خیبر پختون خواہ اسیمبلی میں جو وزیر کے طور پر ریپریزنٹ کر رہے تھے جو صوبائی وزیر تھے سوشل ویل فیر کے ان سے جو استیفہ مانگا گیا وہ وزیر اللہ محمود خان صاحب کا اختیار ہے وہ گورنر کا اور ایک وفاقی وزیر کا اختیار نہیں ہے کہ وہ ایک صوبائی وزیر سے استیفہ مانگیں یا ایک صوبائی وزیر کو کہیں کہ جی آپ استیفہ لکھ کے دیں اس کا مطلب کہ گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ پولٹیکلی بہت سٹرونگ ہیں اور اتنے سٹرونگ ہیں کہ وزیر اللہ محمود خان صاحب بھی ان کے سامنے بے بس ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب بھی ان کے سامنے بے وحث ہیں اور پوری پارٹی جو ہے وہ ان کے آگے نہیں بول سکتی جو ایک صوبائی وزیر کی وزارت کھا گیا ایک وفاقی وزیر اس کا مطلب کہ وہ وفاقی وزیر جو ہے اس کو کہیں نہ کہیں سے ایسی سپورٹ ایسی میجر سپورٹ حاصل ہے کہ وہ کسی سے نہیں ڈرتا وہ نہ کسی سے جو ہے وہ ڈپٹیشن لیتا ہے نہ وہ کسی کے بیانیے پر چلتا ہے نہ وہ پارٹی کے اندر جو ہے وہ اپنے قائد کے ویژن کو پروموٹ کرتے ہیں بلکہ وہ جو ہے وہ مداخلت کر رہا ہے ایک صوبائی کابینہ کے معاملات میں مداخلت کر رہا ہے ایک صوبائی کابینہ کے اختیارات میں مداخلت کر رہا ہے اور اس کو روکنے کے لیے وزیر آزم صاحب نے کوئی ایکشن نہیں لیا وزیر اللہ محمود خان صاحب نے کوئی ایکشن نہیں لیا اور وزیر اللہ محمود خان صاحب جو پہلے ہی بے باس ہیں بزدار صاحب کی طرح جو پہلے ہی نہیں بولتے اس کا مطلب کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ ڈی فیکٹو وزیراعلا کے دور پر علی امین گنڈاپور صاحب خیبر پختون خواہ کی اسیملی میں اور خیبر پختون خواہ کی حکومت میں مداخلت کر رہے ہیں اور یہ آج سے نہیں کر رہے یہ بہت پہلے سے کر رہے ہیں اور شاہ فرمان صاحب جو بزارت اللہ کے امیدوار تھے جب دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں ان کو شکست ہوئی تو اس کے بعد خیبر پختون خواہ کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ ان کو گورنر بنایا جائے گا خیبر پختون خواہ کا اور اس کے بعد جب ان کو گورنر بنایا گیا تو ابھی تک وہ خیبر پختون خواہ کی حکومت میں مداخلت کر رہے ہیں تو وزیراعظم صاحب کی پارٹی کے اندر جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ اگر میرٹ کا کتنے عام کریں گے وہ اگر میرٹ کی درجیاں بکھیریں گے تو پھر سوالات بھی اٹھیں گے اور بہت سی باتیں بھی جنم لیں گی تو اس حوالے سے وزیراعظم صاحب کو نوٹس لینا چاہیے انشاءاللہ اس حوالے سے اپڈیٹس ملتی رہیں گی سیال کوٹ زمنی الیکشن پی پی تھرٹی ایٹ اس کے پر بھی بات ہوگی نون لی کی شکست کے پر بھی بات ہوگی ابھی بہت سے معاملات ہیں اپنے ویورز سے معذرت خواہوں کے کچھ نجی مصروف یاد تھیں جس کے باعث میں بھی لاک نہیں کر سکا انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ کانٹیکٹ جو ہے وہ ڈسکونیکٹ نہیں ہوگا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے ملک پاکستان پہ اپنا خاص کرم فرمائے